اب میں گداری کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا انتظام حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اعوذ باللہ امن الشیدان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد چلو سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو یہ تاریخی احتجاج جو ہر سال ہوتا چلا رہا ہے برادر بزرگ مولانا مرزا یاسو ابباد صاحب کی قیادت میں یہ فقط لکنو کا احتجاج نہیں ہے پوری دنیا میں آج کی اس عظیم تاریخ میں جو ایک عظیم سانحہ آل یہود اور آل سعود نے اہل بید الرحمن السلام کے اوپر ظلم ڈھاتے ہوئے کیا ہے یہ احتجاجی صورت انشاءاللہ دن بہ دن اپنے رنگ اور اپنے اعتبار سے اس مندل کمال تک پہنچے گی کہ جہاں اس کا نتیجہ پوری کائنات اپنی نگاہوں سے دیکھے گی میں اس مجمع میں خاص طور سے جو اپنی قوم کے افراد ہیں بہت لمبی جوڑی تقریر کا نہ موقع ہے اور نہ وقت ہے بس ان حضرات کے لیے جو ہمارے غیر شیعہ حضرات ہیں جو اس وقت باہر ہیں ہمارے جو پولیس پرساشن کے لوگ ہیں میں خاص طور سے پولیس والوں کا بھی اپنی علماء کی جانب سے شکریہ آدھا کروں گا جو ہر سال اس خفصورت انتظام کے ساتھ اس دہتجاج میں کامیابی کی سند بنتے ہیں میں ان تمام حضرات سے ایک بات کہوں گا کہ وہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو پروردگار عالم نے جس ذات اقدس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا جو کردار کی عظیم المثال ایک پرسنالٹی اور ایک ذات بن کر دنیا کے سامنے آئی تھی وہ رسول جس نے انسان کو پستی اور ضلالت کے سمندر سے نکال کر عزت و توقیر کا سرمایہ دیتے ہوئے مندل کمال اور مندندی تک پہنچانے کے بعد انسانیت کو بھی عزت و توقیر سے نوادہ میں صرف ایک شکوہ کر رہا ہوں ان مسلمانوں سے جو آذان میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں جو نماز میں رسالت کی گواہی دیتے ہیں آذان میں رسالت کی گواہی دیتے ہیں مگر انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم جن کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں ان کی آل پہ بھی ہمارا کچھ حق بنتا ہے ان کی اولادوں کے لئے بھی ہمارا کچھ حق بنتا ہے وہ حضور سرور کائنات جس نے انسانیت کو عزت بخشی جس نے انسان کو بلندی عطا کی اس رسول خدا کی وفات کے بعد اس کی آل کو اس کی اولادوں کو ان کی فیملی کو جس امت مسلمہ کا سر کا تاج بننا چاہیے تھا اسی امت مسلمہ نے فوراں رسول کی وفات کے بعد رسول کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ اس ایک لوٹی بیٹی کو ستایا جس کے لئے محمد خود احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے جس کے لئے محمد ام ابیہ جس کو کہے کے پگارا کرتے تھے جس کے بغیر نبی کا سفر سفر نہیں ہوتا تھا جس کے بغیر نبی کی زندگی ادھوری زندگی مانی جاتی تھی اسی بیٹی کے اوپر سب سے پہلا جو ظلم ہوا کہ اس کے گھر پر آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئیں اس کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا کیا یہ ہی انصاف تھا یہ کلمہ پڑھنے والے آج ان کی حمایت میں کیوں آگے آگے رہتے ہیں کبھی تو ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس رسول نے دین کو بچایا قرآن کو بچایا انسانیت کو بچایا انسانیت کی آبرو کو بقا دی اسی کی وفات کے بعد یہ کہاں کا انصاف تھا کہ اس کی بیٹی کو ستایا جائے اس کی اولادوں کو ستایا جائے اس کے داماد اس کے بھائی کے گلے میں رستی کا پھندہ لالا جائے اور ہم اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں یاد رکھئے گا ہماری زبانیں کاٹ لیجئے ہماری گردنیں کاٹنا آپ کے لئے بہت آسان ہے ہمیں قدل کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہے لیکن اتنا یاد رکھئے گا ہمارے خون کے قطروں میں جو طاقت خدا نے بخشی ہے وہ طاقت نہ کل کسی یزید نے ختم کی نہ آج کا کوئی یزید ختم کر پائے گا ہم قدل ہوتے جائیں گے مگر ہمارے خون کی آواز قیامت تک بلند ہوتی چلی جائے گی سبال اللہ سبال اللہ بے شمار آل یہود نے آل سعود نے جس طرح سے اسلام کا لبادہ پہن کر اسلام کے لباس میں یہ تاریخ اسلام کے جگر پر ایک سب سے بڑا ناسور ہے یہ سعودی حکومت جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں میں ان ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر اسلام کو نہ سمجھیں ان کے کیرکٹر کو دیکھ کر اسلام کو نہ سمجھیں ان کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کو نہ سمجھیں بس یہ سمجھئے کہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن وہی لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اسلام کی تصویر کو بگاڑنا چاہتے ہیں اگر اصل اسلام سمجھنا ہے کسی کو تو وہ درِ آلِ محمد پہ آ جائے درِ حسین پہ آ جائے درے بی بی فاطمہ پہ آ جائے یہیں سے اسلام بھی سمجھ میں آئے گا یہیں سے انسانیت بھی سمجھ میں آئے گی یہ احتجاج آئیے ہم سم مل کے دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں اصل واری سے حسین کو پروردگار کو جل سے جل بھیج ہمارے آخری امام کا ظہور فرما تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے سعودی حکومت کو تباہ و برباد ہوتے اور بی بی فاطمہ اور عمی معصومین کے روزے کی تعمیر ہوتے کہ دیارت کریں وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین